پولیس اہلکار جلاد بن گئے چوکی شیرشاہ کے اہلکاروں کا موبائل چوری میں زیر حراست بچے پر بہیمانہ تشدد آٹھ سالہ احمد کو ہیٹر پر بٹھایا اس تریاں بھی لگائیں بچے کے کلے بری طرح سے متاثر پولیس والوں نے اُلٹا لٹکا کر ڈنڈوں سے بھی مارا احمد کا بیان متاثرہ خاندان کا انصاف پر آہمی کا مطالبہ ایس پی صدر سید علی کا نوٹیس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی یقین دیا ساہی وال آپریشن کس کی اجازت سے ہوا کون کون آفیسر رابطے میں تھا جے آئی ٹی کو پتا چل گیا ساہی وال آپریشن میں شامل گرفتار اہلکاروں نے زبان کھول دی اہلکاروں نے ساتھیوں اور افسران کے راز فاش کر دیئے سی آئی اے مارل ٹاؤن میں اہلکاروں کے بیانات کلم بند جے آئی ٹی نے تھرڈ ڈگری طریقہ تفتیش بھی استعمال کیا تنخواہ کے بعد صحت پر بھی نو کمپرومائز پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت میں امرجنسی وارڈ بنانے کا فیصلہ سپیکر پرویز الہی نے وی سی یونیورسٹی آف ہیل سائنسز سے مدد مانگ لی ایف پی ایس سی اور سی ایس ایس کے پرچے لیک آؤٹ ہونے کا معاملہ ایف آئی اے نے گرفتار ملزمان کے بینک آکاؤنٹس کی تفصیلات کے لیے تمام بینکوں کو خط لکھ دیا سکینڈل میں ملاوث پانچ ملزمان گرفتار ہیں بوزدار سرکار کی آدم توجہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی جواب دے گئی شملہ پہاڑی کے قریب ایل ٹی سی بس خراب مسافر دھکا لگاتے رہے گرفتار بھارڈن بھی بس کو دھکا لگا کر ہلکان تعلیم کے بجٹ میں بے ضابطگیاں سامنے آگئیں محکمہ تعلیم نے تمام ڈسٹرک ایڈوکیشن آثورٹیز سے جواب طلب کر لیا دو روز میں جواب جمع کر آیا جائے آثورٹیز کو مراصلہ جاری وضو کا پانی ضائع نہیں استعمال ہوگا پانی کو ری سائیکل کرنے کے لیے داتا دربار میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ تیس مزاروں میں افتیات کی وصولی کے لیے کیش مشینیں نصب کی جائیں گے وزیر اعلیٰ عثمان بلدار کی ہدایات اجلاس میں خاجہ سراہوں کی فلاہوں بہبود کے لیے کمیونٹی ویلفیر سینٹر قائم کرنے کا بھی فیصلہ بڑے بھائی کی چوتھے روز بھی عیادت نواز شریف کی عیادت کے لیے شہباز شریف کی جناح سپتال آمد کارکن نے ہاتھ پکڑا تو شہباز شریف ہوسے میں آگائے سیکیورٹی گارڈ نے کارکن کو پیچھے ہٹا دیا کارکنان کی جانب سے نارے بازی ترک حکومت پنجاب میں مزید سرمایہ کاری کرنے کی خواہش مند گورنر پنجاب سے ترک شفیر اسحان مصطفیٰ یراکول کی ملاقات ترک شفیر بولے مزید ترک کمپنیاں پنجاب میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں گورنر پنجاب کی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہن کرنے کی یقین دیانی ترک شفیر کی وزیراعلا پنجاب سے بھی ملاقات پاکستان اور ترکی کے تعلقات تریخی ہیں ترکی کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کو مزید فروغ دیں گے سردار عثمان بزدار کی گفتگو ایپکا ملازمین کے حکومت سے مزاکرات کامیاب ایپکا قیادت نے احتجاجی دھرنا مؤخر کر دیا مشیر وزیراعلا چودری اکرم کی مطالبات منظور کرنے کی یقین دیانی ہیلتھ انشورنس پیسکیل سمیت تمام جائز مطالبات پورے کریں گے اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو دوبارہ دھرنا دیں گے ایپکا قیادت ریلوے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے انتظامی متحرک دیویجنل سپریٹینڈنٹ آمیر نصار کی زیر صدارت اجلاس تمام افسران نے اپنی شعبوں کی کارکردگی ریپورٹ پیش کی آمیر نصار کا افسران کو انتظامی امور مزید بہتر بنانے کی ہدایات تہرمی بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ابو ظاہبی میں فائنل افسران 20 سے 24 فروی تک اجلاس میں شرکت کریں گے چیف سیکرری یوسف نصیم کھوکر چیئرمن پین ڈی اور مطالقہ افسران شریک ہوں گے اور لاہور چیمبر میں پاک سائنہ لیگل ایڈکیشن پر سیمینار چار رکھنی چین وکلا کی سیمینار میں شرکت ماہری نے قوانین نیچین کے معاشی لیبر اور دیگر قوانین سے مطالق آدھا کیا موسیقی